یہ ایک بھائی صاحب ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ جب ہم مزدین میں آتے ہیں کبھی کبھی نماز پڑھنے کے لئے تو امام رکو کی حالت میں جائے چکے ہوتے ہیں تو ایسے وقت میں جب رکو خاص طور سے لمبا ہو تو ہم کھڑے ہو کر سور فاتحہ جلدی جلدی پڑھ کے رکو میں شامل ہو جائیں یا ڈائریکٹ رکو ہی میں شامل ہو تو کیا طریقہ ہوگا ہے یعنی تقبیری تحریمہ کر کے ہم پھرسا قیام کر کے اور سور فاتحہ جلدی پڑھیں یا ڈائریکٹ رکو میں شامل ہو جائیں تو کہتے ہیں کچھ لوگ ڈائریکٹ رکو میں شامل ہو جاتے ہیں تو دیکھئے مقتدی اگر مزید میں پہنچے تو امام کو جس حالت میں دیکھے اسی حالت میں اس کے ساتھ جڑ جائے ورنہ امام اور مقتدی کا مطلب ہی کیا رہ گیا امام امام ہے مقتدی یعنی وہ اس کی افضاء کر رہا وہ معموم ہے وہ اس کی پیری بھی کرے گا جیسے وہ کرے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام کسی اور حالت میں ہو اور مقتدی کسی اور حالت میں ہو اس لئے اگر آپ مسجد میں ایسے وقت میں جا رہے ہیں کہ جب امام رکو کی حالت میں ہو تو آپ کو رکو ہی کی حالت میں جا کے شامل ہو جانا ہے سور فاتحہ آپ کو نہیں پڑھنی ہے رکو ہی سے آپ کو اس کے ساتھ جننا ہے اس کے دلیل سعی بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر چھے سو اٹھاسی اما آئیشہ رضی اللہ عنہ سے مری ہے کہتی ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی روایت ہے روایت کا آخری حصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہتی ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُقْتَبْمَدِهِ کہ امام اس لئے بنا جاتا ہے تاکہ اس کی پیری بھی کی جائے فَإِذَا رَكَعَ فَرَكَعُ تو جب وہ رکو کرے تو تم بھی رکو کرو وَإِذَا رَفَعَ اور جب وہ اٹھے فرفو تم بھی اٹھو تو اس میں جو یہ ہے فَإِذَا رَكَعَ فَرَكَعُ جب امام رکو کرے تو تم بھی رکو کرو تو اس حدیث میں یہ حکم ہے کہ امام رکو میں ہے تو آپ کو بھی رکو میں شامل ہونا ہے اس لئے جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ امام رکو میں چلا گیا وہ کھڑا ہو کے اپنی صرفاتھیاں پڑھتے ہیں اس کے بعد شامل ہوتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے صحیح طریقہ یہ کہ جس حالت میں امام ہے فوراں آپ اسی حالت میں جا کے شامل ہو جاؤں بلکہ اگر آپ کو امام یہ خیام کا کچھ حصہ مل بھی گیا اور سور فاتح سے ایک آدھ آیت آپ نے پڑھ بھی لیا تو بھی اب بری سور فاتح آپ کمپلیٹ کرنے کے لئے کھڑے نہیں رہیں گے جب امام رکو میں جا چکا ہے بلکہ آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ جتنا بھی پڑھا آپ نے وہیں پہ فوراں اس کو چھوڑ کے فوراں اس لئے اس رکت کا شمار نہیں ہوگا آپ کو دوبارہ رکت دوہرانی ہوگی کیونکہ یہاں پہ دو رکن چھوٹ رہا ہے ایک قیام ہے اور ایک سور فاتح پڑھنا ہے تو نماز میں دو رکن چھوٹ جانا یہ بہت بڑی بات ہے اس لئے یہ رکت نہیں مانی جائے گی اس لئے یہ رکت کافی نہیں ہوگی اس میں جو آپ رکو سجدہ کریں گے اذکار دعائیں پڑھیں گے اس کا سواب ملے گا اپنے جگہ پر لیکن آپ کو اس کی جگہ ایک اور رکت ایڈ کرنی پڑے گی امام جو سلام فیرے گا تو آپ کو کھڑے ہو کر ایک اور رکت پڑھنا پڑے گا سور فاتح اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کی نماز میں ہوگی بڑی ہی مشہور معروف روایت تھے عبادہ بن سامیت رضی اللہ ان کی جو سور فاتح نہیں پڑھتا اس کی نماز میں ہوتی اور بعض دیگر روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہر رکت میں سور فاتح پڑھنا ضروری ہے اگر کسی رکت میں سور فاتح آپ نے چھوڑ دیا تو وہ رکت آپ کی مکمل رکت نہیں مانی جائے گی اس لئے اگر کوئی مسجد میں ایسے وقت میں آتا ہے کہ امام رکن کی حالت میں تو اسی حالت میں وہ شامل ہو جائے اور چونکہ سور فاتح نہیں پڑھ سکا ہے قیام بھی نہیں کر سکا ہے دو رکن چھوڑ چکا ہے اس لئے بعد میں وہ ایک رکت پوری کرے گا اچھا یہ مسئلہ اختلافی ہے جیسے محدثین کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ سور فاتح پڑھنا ضروری ہے کہ سور فاتح آپ نے چھوڑ دیا تو وہ رکت نہیں ہوگی اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سور فاتح کے بغیر بھی رکت ہو جائے گی تو وہ لوگ اس اس لئے میں جتنی احادیث سے بھی استلال کرتے ہیں وہ ساری کے ساری احادیث ضروری ہیں کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے ہاں کچھ آثار ہیں وہ صحیح ہیں لیکن مرفوع روایت کوئی بھی صحیح نہیں ہے کوئی بھی مرفوع روایت صحیح موجود نہیں ہے جس سے یہ مسئلہ نکلتا ہو کہ نہیں سور فاتح پڑھے بغیر بھی رکت ہو جائے گی اچھا سہی بخاری کوئی روایت ہے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ والی اس سے کچھ لوگ استلال کرتے ہیں کہ سور فاتح پڑھے بغیر نماز ہو جائے گی اور رکت بھی ہو جائے گی واقعہ یوں ہے سہی بخاری کا واقعہ ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور امام رکو کی حالت میں تھے تو یہ دور ہی سے رکو کر لیے اور رکو کی حالت میں ایسے چل کے نماز میں شامل ہو گئے جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا ان سے سوال کیا اور پھر ان کو سمجھایا کہ دوبارہ ایسا مت کرنا تم آرام سے نماز میں آؤ جتنا ملے اتنا پڑھ لو جو چھوٹ جائے اسے بعد میں مکمل پڑھ لو تو اس روایت سے استلال کیا جاتا ہے کہ دیکھو وہ تو رکو میں آکے شامل ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو یہ حکم نہیں دیا کہ بھائی تم ایک رکت اور پڑھ لو تم رکو میں آکے شامل ہوئے ہو اس لئے تمہاری یہ رکت نہیں مانے جائے گی تم ایک رکت پڑھ لو تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں اس حدیث سے کہ دیکھو اس حدیث میں صحابی رکو میں شامل ہوگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم ایک رکت پوری پڑھ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اس حدیث میں یہ کہا ہے کہ جو صحابی رکو میں شامل ہوئے تھے انہوں نے سلام جو سلام پھیر رہا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سلام پھیر رہا تھا اگر اس روایت میں یہ ذکر ہوتا کہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ جو رکو میں شامل ہوئے تھے اور انہوں نے سلام بھی پھیر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تب یہ کہنے کی گمجائش تھی کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیوں نہیں کہا کہ تم ایک رکت پھی رکھو لیکن روایت میں یہ تو نہیں ہے نا کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سلام پھیرا ہو سکتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا انہوں نے سلام نہ پھیرا انہوں نے کھڑے ہو کے ایک رکت مکمل کی اس کے بعد سلام پھیرے بیٹھے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات چیت ہوئی ہے تو روایت تو اس اس لئے میں خاموش ہے اس سے کیسے استلال کر سکتے ہیں جب روایت میں یہ ذکر ہے ہی نہیں کہ انہوں نے ایک رکت مکمل نہیں کی تو آپ کیسے استلال کر سکتے ہیں روایت خاموش ہے اس بارے میں اگر روایت میں یہ ذکر ہوتا کہ نبی کے ساتھ انہوں نے سلام فیر دیا تو یہ کہا گیا سکتا ہوتا لیکن یہ ذکر نہیں اس لئے بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کے ایک رکت پوری کر لیا ہو اور چونکہ ایک رکت پوری کر لیا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ پوری کرو جب انہوں نے خود پوری کر لیا تو کہنے کی ضرورت کیا ہے اس لیے یہ روایت دلیل نہیں بنی گیا اور یاد رکھی یہ صحیح بخاری کی روایت اور امام بخاری رحم اللہ خود فتوہ دیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پر نہ ضروری ہے اس کے بغیر اپنے ہوگی تو عبدالغور فرمایا اگر اس روایت میں ایسی کوئی دلیل ہوتی تو امام بخاری رحم اللہ کی نظر بھی وہاں تک پہنچتی ہے کیونکہ امام بخاری رحم اللہ کی فقہت معروف ہے امام ابن عجر رحم اللہ نے تقریب میں لکھا ہے کہ امام الدنیا فی فقه الحدیث کہ امام بخاری رحم اللہ حدیث کو سمجھنے میں پوری دنیا کی امام امام الدنیا فی فقه الحدیث پوری دنیا کی امام ہے جس لیے یہ جو ابو بکرہ رضی اللہ عنہ علی روایت تھی اس میں اگر اس بات کی دلیل ہوتی کی رکو میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے تو یہ دلیل اور یہ استلال امام بخاری رحم اللہ کے سامنے بھی ہوتا تو بہرحال یہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے اس میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کی رکو میں ملنے سے رکعت ہو جائے گی صحیح بخاری کی اس حدیث کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں جتنی بھی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں کہ رکو میں ملنے سے رکعت ہو جاتی وہ ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے اور ایک آخری چیز آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ دیکھیں غور کریں کہ ایک رکت میں کئی ارکان ہوتے ہیں جسے قیام ایک رکنے سورہ فاتحہ پڑھنا رکنے رکو ایک رکنے سزدہ ایک رکنے ابھی ایک رکت میں سزدہ رکنے اور سزدہ دو ہوتا ایک رکت میں دو سزدہ ہوتا ہے ایک رکت میں دو سزدہ ہوتا ہے اگر ایک آدمی ایک رکت پڑھ رہا ہے اور ان دو سجدہ میں سے کوئی ایک سجدہ کرے ایک بھول جائے گا گوھر کیجئے گا کہ دو سجدوں میں سے صرف ایک سجدہ کرے ایک بھول جائے تو اس کی وہ رکت نہیں مانی جائے گی اس کو دوبارہ رکت دہرانی پڑے گی آپ ذرا گوھر فرمائیں کہ ایک رکت کے ارکان میں سے سجدہ جو ایک رکن ہے اور دو پارٹ میں ہے یعنی دو سجدہ ہے دو میں سے صرف ایک اگر کوئی چھوڑ دیا تو اس کو پوری رکت دہرانی پڑے گی تو قیام اور سور فاتحہ جو دو رکن ہیں کسی آدمی نے دو رکن چھوڑ دیا ایک نہیں دو دو رکن چھوڑ دیا اس کی رکت کیسے ہو جائے گی سوالیں نہیں پیدا ہوتا ہے جب سجدہ ایک رکن ہے وہ چھوڑنے سے پوری رکت گئی تو قیام بھی چھوڑ دیا سور فاتحہ بھی چھوڑ دیا دو دو رکن چھوٹ دیا اس کی رکت کہاں سے ہو جائے گی تو بہرحال یہ رکن ہے اور رکن چھوٹنے سے وہ رکت چلی جاتی ہے دو دو رکن چھوٹ رہا ہے اس لئے رکت دورانی پڑے گی ہاں اگر کوئی سریح دلیل ہوتی تو ہم یہ استثنائی بات رکھتے ہیں کہ نہیں ہو جائے گی لیکن ایسی کوئی صحیح اور سریح دلیل نہیں ہے صحیح بخاری کی ابو بکرا رضی اللہ عنہ والی جو حدیث ہے وہ صحیح تو ہے لیکن سریح نہیں ہے مسئلے پر اس سے استلال درست نہیں ہے اور دوسری جو روایات ان میں بعض سریح ہیں لیکن صحیح نہیں ہے وہ ثابت شدہ نہیں ہے اور اس کے بعد جو آثار ہیں وہ اس معاملے میں دلیل کے حیثیت نہیں رہ سکتے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پابند کیا صلو کما رئیتو مونی جیسے مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو ویسے ہی تمہیں نماز پڑھنی ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا ضروری ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم ثابت ہے سراتل ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے سورہ فاتحہ کے بغیر رکعت نہیں ہوتی ہے تو پھر سورہ فاتحہ چھوڑ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رکعت مکمل ہو جائے گی بہرحال زمنان میں نے یہ مسئلہ بھی واضح کر دیا گرچہ آپ کا اصل سوال اس پر نہیں تھا لیکن آپ نے جو سوال اٹھایا ہے اس سے بڑا گہرا تعلق تھا اس مسئلے کا اس لئے میں نے اس کو بھی واضح کر دیا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں ایسی حالت میں آتے ہیں کہ امام رکو کی حالت میں تو آپ رکو کی حالت میں جڑ جائیں امام کے ساتھ سورہ فاتحہ چھوڑیں بعد میں آپ یہ رکعت مکمل کر لیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہو رہا